اوپی راجبھر نے اکھیلیش یادب پر پھر سے حملہ بولا ہے اکھیلیش یادب نے کہا کہ اکھیلیش یادب نے ہمارا بائیکارٹ کیا سمبندت پارٹی سمبندت ہر کارکرم میں ہمارا بائیکارٹ کیا گیا ہمیں اور شیوپال جی کو دونوں کو بائیکارٹ کیا گیا اکھیلیش نے راجنیتی بھاگیداری نہیں دی ہے اکھیلیش یادب کو راجنیتی جو ہے وہ وراثت پر ملی ہے اور ہم دھراتل پر کام کرنا چاہتے ہیں یہ اوپی راجبھر کا کہنا ہے کے لیے ہمیں اکھیلیش نے مجبور کیا یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے اکامیر دوہزار چوبیس کی لوگ سباب کو دیکھتے ہوئے سباسپا کے راشتی ہے دیاچ اپنی راجبر جی اس وقت بستی میں پہنچے ہیں اور اپنے کارکرتاؤں کو سمبودید کرنے کے لیے آہ پہا ہے اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں آئے ان سے بہت کرتے ہیں کہ سباسپا سے کڑبندن پھوٹنے کے بعد پہلی بار انہوں نے بستی میں کتم لگتا ہے سب یہاں کی جو سیٹیں تھی اس میں سے ایک سی ٹاپ کو دینی جس امید کے ساتھ میں سمجھوادی پارٹی کے ساتھ دربندن کیا جو ونچید پچھڑے دلین کلپ سنکھت ان کو حصے داری ملے گئے اس کو لے کر کے ہم ان کے ساتھ جائے باہر تو بڑی چرچہ رکھتی ہے کہ سمجھوادی پارٹی پچھڑوں کے ہی پیشی ہے لیکن اندر جانے کے بعد جب میں نے حصے داری کی بات سکتے جب پٹیل کو حصے داری کی بات سکتے ہیں پال پرجاپتی نائی بھول کی بات سکتے ہیں بند کی وٹمالا کی بات سکتے ہیں کھانگھار آرکھ اگوبنسی بن جائے بہریا کی بات سکتے ہیں تمام اس سے جاتی ہیں جو راجنیت میں چھوکی ہیں بڑی سنکھیا ہے جب ان کی حصے داری کی بات کی دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھے مانی شوپال جی پتا ہی رہے ہیں اب پاری فکر پتا ہے اگر مانے شوپال جی نے بھی کہا کہ ہماری باتیاں مان لیا ہوتا تو مکہ منتری بنا ہوتا بھار بھارو کہہ رہے ہیں تو ایک بیراسط میں راجنیت ہے جو درد پارٹی بنا کر کے خیار کرنے کا ہے اور بیراسط میں مل جائے دونوں میں بہت انتر ہیں جو درد ماننے ملائم سنگھ یادو جی کو اور مانے شوپال جی کو پارٹی بنانے میں جو درد تک لیٹ جیلا وہ چیز تن کو پتا نہیں ہے بھارت سمچار کے لیے بستی سے انسپتار سے ہوتا 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 ہے